ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل کفارہ کی نیکس ٹانویل ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سبا سلار کو کہتی ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا تمہیں سب کچھ بھول جانا چاہیے میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں تمہیں گھر واپس چلنا چاہیے یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں اب اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتا جہاں ہر چیز کو صرف اور صرف اپنے بزنس کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے شاید بابا یہ بھول چکے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں وہ اپنے بزنس کی خاطر مجھے اس طرح قربان نہیں کر سکتے سبا کہتی ہے کہ آپ بھائی جہاں چاہیں گے آپ کی وہیں شادی ہوگی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں بابا نے خود مجھے کہا ہے ماما بھی اب اس بات پر رضا مد ہے باب تم پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوگی سلار میری بات مان لو اور واپس گھر چلو یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی گھر واپس نہیں آنا چاہتا کچھ کام ابھی ادھورے ہیں وہ پورا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سلار میں تمہیں لیے بغیر تو یہاں سے نہیں جاؤں گی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا سلار کہتا ہے کہ کیوں زید کر رہی ہوں میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا میں پہلے بھی اب اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بغیر نہیں آوں گا سبا کہتی کہ آخر تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو اس طرح ہمیں عذیت دے کر تم کیسے خوش رہ سکتے ہو گھر والے کتنے پریشان ہیں تمہیں اب میری بات مان لینی چاہیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے یہ بات سون کر صاف انکار کر دیتا ہے سلار اور کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں اب تمہیں یہاں سے چلنا چاہیے میرا اب اس گھر میں آنا اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک میں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا نہیں تو میرے ساتھ صرف اور صرف ایک بزنس مین جیسا سلوک ہوگا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ صاحبہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اب آپ سلار کا خیال دلو دباق سے نکال دیں کہ سلار اور میرے بیچ کسی قسم کا کوئی تلق ہوگا جس پر زارہ کہتی ہے کہ صاحبہ تم نہیں جانتی سلار بہت ہی اچھا انسان ہے جس نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا اب تو تاہر سکندر نے مجھے خود کہا ہے کہ سلار تم سے شادی کرنا چاہتا ہے سلار واپس آ کر تم سے معافی مانگے گا یہ بات سن کر سائبہ کہتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا سلار کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا سلار سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی کئی کئی بار کال کی لیکن اس نے میری کال تک نہیں اٹھائی اگر اس کے دل میں گلڈ ہوتا تو وہ میری کال ضرور اٹھاتا اور کسی نہ کسی بات پر تو بات کرتا لیکن اس نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی یہ بات سن کر زارہ کہتی ہے کہ بہت جلد تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں کہہ رہی ہونا کہ اگر تم میری بات مان لوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نہیں چاہتی کہ بیٹا اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو یہ سب کچھ نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جائیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں